اسلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب لوگ ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے رمہ شگفتہ علی اور وکیشنل ونگ صدر میں آپ کو ویلکم کرتا ہے آج میں بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آج جو ہے ہم لوگ پروفیشنل فونٹ وی آر یوزنگ اندی گرافک دیزائننگ کون سے ایسے پروفیشنل فونٹ ہیں جو بورڈ بھی ہیں اور اگر آپ لوگو ڈیزائننگ کر رہے ہیں یا کوئی ہیڈنگ یا کوئی فلایر ڈیزائننگ کر رہے ہیں اس کی ہیڈنگ کے لئے آپ ان پروفیشنل فونٹ کو یوز کر سکتے ہیں آج ہم دس دس پروفیشنل فونٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے جارے ہیں جس کے ذریعے آپ ایسیلی گرافک دیزائننگ کے اندر ٹرینڈنگ فونٹ کو ڈیلائز کر سکتے ہیں سو اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آئند تک دیکھئے گا اس کوائیٹ انفرمیٹیو فور یو سو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تمہارے پاس فونٹ لسٹ کے اندر آتی ہے وہ ہے مارگریٹ ساری فونٹ یہ فونٹ اگر آپ بی فونٹ یا ڈی فونٹ میں جائیں ویب سیٹس کے اندر تو وہاں سے آپ ایزیلین فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ فونٹ آپ کے سامنے اور اس فونٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ ازا ہیڈنگ یہاں پر یہ آپ کو ہیڈنگ فونٹ میں دکھا رہا ہے آپ پڑ کے اس کے اندر آپ کس طریقے سے اس فونٹ کو اٹیلائز کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس فونٹ ہے وہ ہے ریک فیلڈ ریک فیلڈ فونٹ بھی آپ کو ڈی فونٹ اوفیشل ویب سیٹسے مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو لوگو ڈیزائنگ کے لیے یوز کرنا چاہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پری بیو کے اندر کہ آپ لوگو ڈیزائنگ کے ذریعے کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں سو نیکسٹ مووون دے نیکسٹ یہاں پر ہے جو نیکسٹ ہمارا فونٹ چاہے سے وہ ہے سانلولاس اور یہاں پر بھی آپ سیمپل جو بھی تیکس رائٹ داؤن کرنا چاہے یہ فونٹ میں ازلی آوالی بل ہے فور دلوگو پرپسنگ سو اگر آپ جو بھی فونٹ یہاں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں تو یہی فونٹ آپ کے پاس 3 types of heading کے اندر شہ رہا ہے تو آپ اس کا سائز بھی انکریز کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لوگو آپ کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس لیو ریو اور یہ فونٹ بھی دی فونٹ کے اندر ویلی بل ہے اور یہ فونٹ بھی سمپل آپ heading up implement کرنل سے ہے اس کے لئے use کر سکتے ہیں like if i write here the logo word again and then submit it تو یہاں سے اس فونٹ کو آپ as a heading purpose کے لئے utilize کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ move on آگے بڑھتے ہیں galant فونٹ اسٹائل ہے آپ کے پاس یہ بھی bold effect ہے اور heading کے لئے topographies کے لئے آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں easily free download ہے اور آپ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اس کے لئے بہترین فونٹ next ہمارے پاس ہے american lemon یہ فونٹ اگر آپ چیک کریں تو یہ فونٹ بھی heading purposing کے لئے ہے like that اور یہ اس طریقے سے آپ کو preview دے گا like اگر میں یہاں لکھ دوں new look so see کہ جب آپ اس کو submit کراتے ہیں تو یہ فونٹ آپ کو preview دے رہا ہے and if you want to download it تو یہاں سے آپ download کر سکتے ہیں then move on figno یہ بھی بہت اچھا فونٹ اسٹائل ہے اور یہ بھی heading purposing کے لئے if you want to click on the download simple zip folder download ہوتا ہے اور آپ اس کو install کر لیتے ہیں اپنے پاس تو easily آپ کے windows کے اندر یہ فونٹ available ہو جاتے ہیں اسی کی ساتھ آگے بڑھتے ہیں red wing font اور red wing font کے ذریعے بھی آپ heading apply کرنا چاہیں easily یہ دیکھا ہے تو یہ different different previews ہیں simple you can click on the download اور آپ کے پاس same like that the fonts کے اندر easily آپ اس کو بھی download کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں کر کے بتا رہوں simple again وہی zip file آئی ہے اور zip file آنے کے بعد جب آپ double click کرتے ہیں یہاں پر then you can easily install it ٹھیک ہے جی اسی کی ساتھ next font style پر آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے 9th font style bro nova یہ font style بھی simple heading purposing کے لئے ہے جو بھی آپ brochure flyer بنا رہے ہیں تو they are the bold tags graphic designing کے حوالے سے اور آپ ان کو easily utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے last but not least ہمارے پاس 9th round ہے اور یہ بھی بہت اچھا font style ہے اور آپ اس کو بھی اپنے like that birdie and birds یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے clearly یہ font style you can use where you are want تو یہاں سے same way purpose again if you want to download and click میں نے دو تین دفعہ بتا دیا ہے downloading کا method کہ آپ اس کو کس طریق سے اپنے system کے اندر add کہنا چاہے تو بہت easiest method ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ کے پاس file آجاتی ہے اور simple آپ double click کرتے اور یہاں سے آپ check کرتے یہ کونسی file آپ فائل ہے otf فائل کو آپ اٹھا کریا تو windows میں جا کے font کے area folder کے اندر paste کر سکتے ہیں یا simple آپ double click کریں تانی can install it ٹھیک ہے جی so i hope آج کال lecture clear ہو گیا ہو گیا گا it's a very informative related to your graphic designing font styles so video پسان ہے like کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولی اپنا بہت سارا خیال رکھ ایسی طریقے سے ہم informative ویڈیو design کرتے رہیں اور stay connect with me اللہ حافظ